تیری آپا کیا لے کے آئی آج پھر یہ دیکھ ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت ہے ساجدہ اس کی چھوٹی سی فیملی ہے ایک بہن ہے شادی شودہ جو چھوٹی ہے دوسری ہائے ہائے وہ سارا دن پڑھائی میں لگی رہتی ہے کوئی چڑھ چڑھو والی فیملی نہیں ہے ٹھیک ہے آپا شاہ نواز آتا ہے نا تو کرتیوں اس سے بعد ساجدہ میری بات سل برا نام نانا نہ جانے تمہارے دماغ کو کون سا انوکھا رشتہ پسند آئے گا اتنے رشتے میں نے کسی کو نہیں دکھائے ارے سرائیہ آپا وہ میرا داماد نہیں بلکل بیٹے جیسا ہے اور وہ میری بیٹیوں کو اپنی سالی نہیں اپنی سگی بہنیں سمجھتا ہے اگر میرا اپنا سگا بیٹا بھی ہوتا وہ بھی اتنی چھان بین کرتا ساجدہ اتنا وسوسہ اچھا نہیں ہوتا ایک پچھلے آٹھ سال سے میں رشتے کروا رہی ہوں کوئی مجال ہے مجھے بتائی کہ کسی رشتے میں کسی کے ساتھ کوئی دھوکا ہوا ہو میں خود ہی ایسے رشتے پسند نہیں کرتی جس سے میں خود مطمئنہ ہوں صحیح کہہ رہی ہے سرائیہ آپا اسی لئے تو آپ سے کہا ہے رشتے کا آپ پر اعتبار کی ہے ہم نے چل اچھا شکر ہے تُو نے بات پال دی میری بسم اللہ کر کے ہاں کر دیں یہ ہماری بیٹی کسیہ ناج کرے گی میرا دل کہہ رہا ہے ٹھیک ہے سرائیہ آپا میں نے کہا نا شانواز آتا ہے میں اس سے بات کر کے بتاتی ہوں آپ کو اچھا چلو ٹھیک ہے بات کر لینا لیکن اس لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کبھی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے آپا ابھی آپ جائیں لگتا ہے شانواز آ گیا میں بات میں فون کر کے آپ کو بلوالوں گی اچھا لیکن بات میں بتا دے نا مجھے کیونکہ آئیشہ نے بھی مجھے اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے کھاوا تھا اگر نہ جواب ہے پھر یہ بہت رشتہ اسے بھی یہ بھی دکھا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائیں 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 بی تو جائیں یاللہ لگتا ہے کہ کوئی سادہ تین ہوگا کیا کہنا چاہ رہو بییا میں کچھ سمجھی نہیں مطلب یہ کہ کاروبار کافی ہلکا جا رہا ہے کیسا کاروبار یہی رشتے وشتے کرانے کا کاروبار پیسے تو دونوں طرف سے ملتے ہوں کتنا کمالیتی ہو لیکن اگر کاروبار میں ڈنڈی مارو نقصان ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی